الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ اللہین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء ٹھہرے ونبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء ٹھہرے حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے حضرات گرامی قدر آج میری تقریر کا عنوان ہے عقید ختم نبوت ختم نبوت کیا ہے اس بارے میں آپ حضراء یہ ذہن میں رکھیں کہ چودہ سو سال سے امت مسلمہ کا یہ متفقہ عقیدہ چلا آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کائنات میں کوئی نبی کوئی رسول کوئی پیغمبر پیدا نہیں ہو سکے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا یہ ایک ایسا اٹل مسئلہ ہے کہ جس پر ساری امت مسلمہ متفق ہے ہم اس پیغمبر کے ماننے والے ہیں کہ جس پیغمبر کی بشارتیں ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش پیغمبروں نے دی ہر پیغمبر نے یہ بشارتیں دیں کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا حتیٰ کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخر میں تشریف لائے آپ بھی یہ بشارت دیکھ کر گئے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِي يَعْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ اَحْمَدْ جو لوگوں سن لو کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے کہ زمین پر تو اس کا نام محمد ہوگا اور آسمانوں پر اس کا نام محمد ہوگا ہر نبی کے بعد نبی آیا کرتے تھے جب ہمارے نبی علیہ السلام تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ اب قیامت تو آ سکتی ہے لیکن قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آ سکتا ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ جس نبی کا علم بھی کامل حلم بھی کامل شجاعت بھی کامل عدالت بھی کامل سخاوت بھی کامل حسن بھی کامل حتیٰ کہ رسالت بھی کامل آپ نبی بھی ہیں خاتم النبیین بھی ہیں آپ رسول بھی ہیں خاتم المرسلین بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ اعزاب آیت نمبر چالیس اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین اور لیکن رسول ہیں خاتم النبیین ہیں اس آیت مبارکہ سے علماء کرام کا یہ متفقہ مسئلہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو ختم نبوت کا تاج عطا کر دیا قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے لیکن وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے بلکہ امتی بن کر ہمارے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھیں گے اور ہمارے نبی علیہ السلام کی نبوت کا ہی پرچار کریں گے سنن دارمی کی روایت ہے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رات کے اوراک پڑھ رہے تھے آقا علیہ السلام نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر غصہ ہوئے کہ آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عمر قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضِ قدرت میں میری جان ہے آج اگر موسیٰ علیہ السلام بھی اس دنیا میں آ جائیں تو وہ بھی میری ہی اتباع کرنے لگ جائیں گے اور اگر تم مجھے چھوڑ کر اگر ان کے پیچھے چلو گے تو یقیناً گمراہ ہو جاؤ گی اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں دوسری جگہ سورہ سبب آیت نمبر اٹھائیس اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّاكَ فَتَلْ لِلنَّاسِ بَشِیرًا وَنَزِيرًا کہ ہم نے اس پیغمبر کو کسی خاص قوم کسی خاص فرقہ یا کسی خاص بستی کی طرف نہیں بھیجا بلکہ ہم نے اس نبی علیہ السلام کو تمام کی تمام انسانیت کے لئے نبی بنا کر بھیجا ہے آیاب صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک جتنے بھی انسان آنے والے ہیں آ چکے ہیں ان تمام کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نمبر بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اور دوسرے انبیاء کی مثال اس محل جیسی ہے کہ جس کی عمارت نہایت خوبصورت اور شاندار بنی ہو لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی ہو ایک اینٹ کی جگہ باقی ہو تو میں نے اس اینٹ کی جگہ کو مکمل کر دیا ہے میری وجہ سے وہ عمارت مکمل ہو گئی اور اب پیغمبروں کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے اسی طرح صحیح مسلم حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ نمبر بیان فرماتے ہیں میں نے آقا علیہ السلام سے یہ فرماتے ہو سنا نبی علیہ السلام نے فرمایا انبین یدیسات قذابین فہذروہم کہ اے جابر بے شک قیامت کے نزدیک جھوٹے دجال پیدا ہوں گے لہٰذا ان سے بچ کر رہنا تو اب یاد رکھئے مرزا قادیانی یہ قذابین تو ہو سکتا ہے یہ قذاب میں تو شمار ہو سکتا ہے دجال میں تو شمار ہو سکتا ہے لیکن ایک نبی میں شمار نہیں ہو سکتا اسی طرح آپ حضرات کے سامنے جامعہ ترمیزی میں ایک روایت پڑھتے ہیں اس روایت میں بھی موجود ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اِنَّ الْرِسَالَتَ وَنْنُبُوَّتَ قَدْ اِنْ قَطَعَتْ فَلَا رَسُولَ بَعْدِ وَلَا نَبِيَّ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک رسالت اور نبوت وہ تحقیق پکی بات ہے یقینی بات ہے سچی بات ہے کہ ختم ہو چکی ہے لہذا اب میرے بعد نہ تو کوئی رسول آئے گا اور نہ ہی کوئی نبی آئے گا اسی طرح جامعہ ترمیزی میں ایک اور روایت میں آقا علیہ السلام نے فرمایا اَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ اللَّهُ نَبِيِّ عَبَادِ کہ میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اب یہ آپ حضرات کو بات سمجھ لگ گئی ہوگی کہ عقیدہ ختم نبوت یہ ہمارا عقیدہ ہے ہمارا ایمان ہے اور یہ ایسا ہی اہم ہے اس کو ماننا ایسے ہی ضروری ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ضروری ہے جیسا کہ دن میں پانچ نمازوں کو فرض ماننا ضروری ہے جیسا کہ زکاة کو فرض ماننا ضروری ہے جیسا کہ حج یہ بھی فرائض میں شامل ہے یا اسی طرح جیسا کہ اور اتنے بھی فرائض ہیں ان فرائض کو ماننا ضروری ہے ویسے ہی عقیدہ ختم نبوت کا ایمان رکھنا بھی ضروری ہے اگر ایک شخص نماز کا انکار کرتا ہے تو نماز کا انکار کی وجہ سے اگر وہ کافر ٹھائے گا اسی طرح اگر ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو نبی مانتا ہے تو ایسا شخص بھی کافر ہوگا ایسا شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا نہ کوئی ذلی نبی آئے گا نہ کوئی بروزی نبی آئے گا کسی طرح کا کوئی بھی نبی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی اور یہ ہمارا عقید ہے ہمارا ایمان ہے جس طرح قرآن پاک کا انکار کرنے والا کافر ہے ویسے ہی اس عقیدے کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرم